موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی اور میں ہوں آپ کی میسوان تیبہ سکرین اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے بڑا آدمی پروگرام کا اس کی بہت سی منازل ہم نے تیہ کر لی ہیں جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے خواب کیسے دیکھنا ہے خواب دیکھ لیا تو اس پر پیپر ورک کرنا ہے پھر اس منزل پر چل پڑنا ہے گھبرانا نہیں ہے ہم نے کمفرٹ نہیں دیکھنا گروت دیکھنا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سارے پروسیس میں ہم نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے جو ہم کر رہی ہیں اس کا حصہ لوگوں کو بھی بنانا ہے تب ہی ہمیں یاد رکھا جائے گا پھر ساتھ ہم نے تربیت پر بات کی اس پر پروگرامز کیے اور بہت اچھے طریقے سے یہی ڈیلیور کیا کہ تربیت کب ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے تربیت کا کیا عمل دکل ہے اور تربیت کس ایج میں شروع ہو جاتی ہے بڑا آدمی ہم کیسے بن سکتے ہیں تربیت کے تھرو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو وانسکیں والیکم اسلام جیتے رو سر آپ نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا یہ اب سفر شروع ہو گیا ہے جس میں ہم محنت کر رہے ہیں ہم نے خواب دیکھ لیا ہم نے پیپر وک کر لیا لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہمارے جو ایم سے بڑی ہو جاتی ہیں ہر انسان سٹریس میں ہے جس سے بات کر لو وہ پریشانی کا شکار ہے شکریہ بہت شکریہ ابھی آپ نے سٹریس کی بات کی تو میں آپ کو بتا ہے بہاولپر میں رہتا ہوں اور بہاولپر کی بڑی میٹھی زبان ہے سرائیکی زبان تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن سرائیکی میں نے وہاں سیکھی ہے تو بعض ایک مریض آکے اپنی ہسٹری سناتے ہیں تو عجیب عجیب لفظ پلتے ہیں کہ میرے ہاں کو بھا لگ گئے میرے پیٹ جھ گڑگاڑ تھی تو وہ بڑے فنی سے سوتے ہیں تو آپ نے ایک بات کی تو مجھے یاد آیا پچھلے دن میں ایک خاتون آئی ضعیف سی خاتون تھی اور وہ اس علاقے سے آئی تھی کہ جہاں خواتین دھوتی بانتی ہیں دھوتی بانتی ہیں دھوتی بانتی ہیں دھوتی بانتی ہوئی تھی سادہ سی خاتون تھی بزرگ خاتون تھی تو میں نے آکے ان سے پوچھا کہ اممہ کیا تکلیف ہے تو کہنے لگی پتر کیا ڈساں میں کوئی سٹریس ہے جو آپ نے کہا تو میں نے کہا اممہ کیا ہوں دے سٹریس تو کہتے ہیں یہ تو میں کوئی پتہ کیا نہیں میں کوئی سٹریس ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ سٹریس تو ایسے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پہلا بڑا مسئلہ ہے وہ کرونا ہے اور دوسرا مسئلہ سٹریس ہے اور ہر دوسرے بندے کو تیسرے بندے کو آپ دیکھیں تو وہ کہے گا کہ میں سٹریس میں ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس ٹاپک کو ہم لے کے آئے اپنے اس بڑا آدمی کے پوری اس الگوریدم کے اندر دیکھیں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے یہ مسائل مختلف نویت کے ہو سکتے ہیں بہت بنیادی مسئلہ تو صحت کے متعلق ہوتا ہے اچانک کسی کو پتا لگا کہ اس کو بلڈ پیشر نہیں تھا پتا لگا اللہ نہ کرے کہ کسی کو پتا لگا کینسر ہے دیکھیں نا اتنی بڑی آبادی کوئی ہے تو ایک تو صحت کے متعلق آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں اچھا فینانشل پرابلم ہو سکتے ہیں پتا لگا کہ آپ کا کاروبار جیسے ابھی یہ کرونا کا مسئلہ ہوا ہے تو آپ دیکھئے کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے متاثر ہو کچھ لوگوں بچاروں کو یہ بھی ہوا کہ گھر میں کھانا پکے گا کہ نہیں پکے گا جو بڑا بزنس کر رہے ہیں تو ان کو فینانشل مسئلہ ہو سکتا ہے سوشل مسئلہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے پتا لگا کہ ایک مرد ہے گھر کا جو سربراہ پتا لگا ہے کہ اس کی بیگم میں اور اس کی بہو ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور سٹریس ہو گیا ہے آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو پتا لگا ہے کوئی اور باس آگیا ہے جس نے آپ کی جگہ کسی اور کو لگا دیا ہے اور سٹریس آگیا ہے تو یہ مثالیں دے رہا ہوں اس طرح کے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ نیگٹیو خیالات آنا شروع ہو سکتے ہیں جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں دیکھئے ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے یہ پرابلمز ہیں اگر آپ میرے کہنے پر ان پرابلمز کا نام بدل کے ایک اور نام لے لیں تو سٹریس کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی طرف ہم چل سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پرابلم کہیں ہی نہ آپ انہیں کہیں چیلنجز آپ ان کو پرابلم نہ کہیں آپ انہیں کہیں چیلنجز جب آپ کے پاس پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس پرابلم کے نیچے دب جاتے ہیں جب آپ کو چیلنج آتا ہے تو آپ اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ چیلنج کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کی گروت ہوتی ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ یہ پورا میز اٹھا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا گیا اور میں یوں کر کے نیچے گر گیا تو یہ تو ایک پرابلم ہے نا تو اس سے میں نیچے گر گیا نا لیکن اگر میرے ہاتھ کے اوپر کسی ٹرینر نے ایک راڈ رکھ کر ویٹ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ اس کو اٹھاؤ تو یہ چیلنج ہے پہلے کے نتیجے میں میں نیچے گر جاؤں گا دوسرے کے نتیجے میں میرے مسئل ڈیولپ ہونا شروع جائے گا تو جب بھی ہم اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی پریشر کو چاہے وہ فنانشل ہو چاہے ایموشنل ہو چاہے سائکولوجیکل ہو چاہے سوشل ہو میٹریمونیل ہو اولاد سے متعلق ہو نیشنل لیول کا ہو انٹرنیشنل لیول کا ہو جب بھی ہم اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی مسئلے کو پرابلم سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دماغ میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام سٹریس ہے لیکن اگر ہم صرف اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اپنے اوپر پڑھنے والے کسی بھی مسئلے کو مسئلہ کہنے کی بجائے چیلنج کہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اس سے کیسے نپٹوں گا میں ایک عجیب سی مثال بھی دی تھی کہ پتہ لگا گھر کے اندر بہو اور ساس کی لڑائی ہو گئی اور جو گھر کا سربراہ ہے اس نے اگر تو اس کو پرابلم سمجھے گا تو فساد مجھ جائے گا گھر میں اگر اس کو چیلنج سمجھے گا تو اب وہ سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کہنا ہے میں نے اپنی بہو کو کیا کہنا ہے میں نے بہو کے کن ایریاز کو کور کرنا ہے اس کو کس ایریہ کو بیٹے کو کیا کہنا ہے تو اب اس کو ایسا کرنے سے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کے اندر گروت ہوگی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یقیناً بات لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں کچھ لوگ بہت میچورلی ڈریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن سٹریس تب آتا ہے جب کونٹینیوٹی میں وہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں پھر سٹریس شروع ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے نا جو ہم سے باہر ہو رہی ہے نا سٹریس باہر سے ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو جو بات ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم گرتے کب ہیں یعنی وہ جو آپ نے منزل کی کہ کب وہ وقت آتا ہے جب ہم اسے قابل برداشتے ہیں وہ اس پر نہیں گرتے کہ باہر سے کتنا پریشر پڑ رہا ہے باہر سے جتنا مرضی پریشر پڑ رہا ہوں ہم گرتے تب ہیں جب ہم اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر جتنا بھی سٹریس پڑتا ہے نا چیلنجز پڑتے ہیں ان چیلنجز کو آپ تین کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں یو سٹریس ای یو 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 کا مطلب ہے نارمل یہ وہ سٹریس ہے جو کہ نارمل ہے جو زندگی کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کو دفتر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے کام کی جگہ پر بھی آپ کے گھر میں بھی جو یو سٹریس ہے نا یہ تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ادر وائز تو آدمی بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے گا ہم جس سٹریس کی بات کر رہے ہیں جب یو سٹریس سے اگلی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے جبکہ وہ آپ کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں سے وہ سٹریس واپس یو سٹریس بھی بن سکتا ہے اور یہاں سے تیسری کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے جہاں یہ بیماری ہے جہاں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جہاں یہ پیتھولوجیکل سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یو سٹریس سٹریس انڈ ہائپر سٹریس یعنی یو نارمل سٹریس اور وہ سٹریس جس میں آپ یعنی آپ کو سٹریچ ہونا پڑ رہا ہے اور وہ جس میں آپ بیمار ہو گئے اچھا یہاں سے اوپر کی طرف بیماری پر سٹریس تب جاتا ہے جب اس سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ہماری اپنی کوپنگ ایبیلٹی سے سٹریس بڑھ جاتا ہے ہم سب کے اوپر جب سٹریس پڑھتا ہے تو اس کو کوپ کرنے کی ہماری اپنی ایبیلٹی ہے اس میز کی اپنی ایک طاقت ہے اس پر کتنا وزن آپ ڈالتے جائیں گے یہ ٹوٹے گا تب جب اس کے اس وزن کو سمحالنے کی کپیسٹی سے زیادہ آپ اس پر وزن ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر بھی جتنی ہماری دماغ سے کیا مراد ہے ہمارے تھوٹ پروسس کے اندر ہمارے تھوٹ پروسس کے اندر جتنی سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبیلٹی کم ہوگی اتنی جلدی یہ یو سٹریس سٹریس میں اور سٹریس جو ہے وہ ہائپر سٹریس میں اور پیتھولوجیکل یعنی بیماری کی حالت میں چلا جائے گا اور یہ ساری لمبی کہانی میں نے آپ کو اتنی مثالوں کے ساتھ اس لیے بتائی ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو درمیان والا ہمارا اپنی باڈی کی ایبیلٹی ہے سٹریس کو ہینڈل کرنے کی اس کو سٹرینٹھن کرنا ہے جتنی ہم اس کو سٹرینٹھن کرتے جائیں گے اتنی اتنی یہ جو بہت سے آنے والا سٹریس ہے اس کو ہم بڑے مزے سے ڈیل کریں گے جیسے آپ نے دس پانچ کلو گرام وزن کو یوں کیا تو آپ کے یہ بائیسپس ڈیولپ ہوئے آپ نے سات کلو گرام کر دیا تو اور ڈیولپ ہو گئے آٹھ کلو گرام دس کیا تو باڈی بیلڈر بن گیا آپ اتنے سیادہ تو اگر آپ کی اندر کی ایبیلٹی ٹھیک ہوگی تو جتنا مرضی وزن ڈلتا جائے گا آپ کی گروہت ہوگی آپ تو کندن بنتے جائیں گے آپ تو آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کا بڑا آدمی بننے کا جو خواب ہے آپ اس کی طرف زندی جانا شروع ہو جائیں گے اب یہ سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے بڑھائیں اپنے اندر کی سٹرینٹھ کو کیسے بڑھائیں صحیح بات ہے اندر کی سٹرینٹھ کو اس کے سسلے میں میں ابھی آپ بریک لیں گی یا ہم جاری رکھیں نہیں نہیں ہم جاری رکھیں دیکھیں اس کو بڑھانے کے لیے یہ آپ ذہن میں یاد رکھئے گا کہ جو ہمیں ہر سٹریس جو ہے وہ ہمیں تھریٹ دیتا ہے خطرہ ہوتا ہے دیکھیں نا آپ کو کوئی فینانشل مسئلہ ہوگی تو خطرہ ہے نا کہ بھئی اب کیا ہوگا ترخواہ کان سے آئے گی پٹرول کا خرچہ کان سے نکلے گا گھر کا کرایا کان سے تھریٹ ہے نا اسی طریقے سے آپ کی کسی کے ساتھ کسی کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کے تعلقات کیسے سپوائل ہوں گے تو وہ ایک تھریٹ ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ تھریٹ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ریال تھریٹ ہوتے ہیں جو کہ صرف 5% ہوتے ہیں اور 95% جو ہیں وہ پرسیوڈ تھریٹ ہوتے ہیں وہ تھریٹ ہوتی نہیں ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے مگر وہ ہوتے نہیں ہیں صرف 5% ہوتے ہیں باقی سارے ہمارے خیالات نے بنائے ہوتے ہیں آج میں وہاں گیا تو میرے باس نے مجھے ڈانٹا سب کے سامنے اس نے کہا نکل جو میرے کمرے سے تمہارا کوئی نہیں اب میری تو نوکری گئی میرے سامنے بیزتی ہو گئی فلانا ہو گیا اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس کے ذہن میں کوئی پلان نہ ہو آپ کو نوکری سے نکالنے کا وہ گھر میں نا اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہوئی ہو اور اس نے گھر میں آتے وقت جب گھڑی سٹارٹ کی ہو تو گھڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو اس کو ٹیکسی پہ آنا پڑا ہو تو اندر آتے ہی آپ سامنے آگئیں تو ایک دم اس نے کہا کہ کیا تم نے مسئبت بنائی ہوئی ہے فلان فلان اور آپ کو لگا کہ میں تو نوکری سے فائر ہو میں نے ایک hypothetical situation بتائی ہے بہت دفعہ جو stress ہمارے اوپر پڑ رہا ہے وہ صرف perceived threat ہوتی ہے ایک actual threat نہیں ہوتی میرے بچے کے نمبر نہیں آئے صحیح FSE میں نمبر نہیں آئے صحیح اب کیا بنے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس کے باقی بچے تو ڈاکٹر بن جائیں گے میرے باقی دوستوں کے بن گئے یہ تو بے روزگار دکے کھائے گا اس کو تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھے گا اس کو دفلان نہیں کرے گا یہ کچھ بھی کر دے گا اب یہ کیا چیزیں ساری یہ real threat نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ باقی بھائیوں کے نسبت بہت زیادہ گروہ کرے کسی جگہ پر تو یہ real threat نہیں ہوتا perceived threat ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنی جب بھی ہمارے پر stress پڑتا ہے نا تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو ذہنی توازن ہے اس کو اپنے کابو میں رکھیں اور اس کو actually analyze کریں کہ یہ جو threat ہے یہ actual threat ہے یا یہ perceived threat ہے اور جو perceived threat کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ perceived threat وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے دماغ کے اندر کھچڑی بنا رہے ہوتے ہیں ایک لمحہ موجود ہے اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا ایک تقاضہ ہے جس کے تحت میں نے اپنا 100% آپ کو دینا ہے اور آپ اپنا 100% مجھے دے رہی ہیں سن رہی ہیں اور اس میں سے نتیجہ نکال کر سوچ رہی ہیں کہ آگے میں نے کیا بات سمجھنی ہے اور ہم 100% اس پہ دے رہے ہیں ہمارے یہ دوست جو کیمرمنز کھڑے ہوئے ہیں سارے یہ سارے 100% اس پہ دے رہے ہیں یہ ہے لمحہ موجود جب ہم کسی بھی سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں ہم اس لمحہ موجود سے نکل جاتے ہیں ہم یا ماضی پہ چلے جاتے ہیں یا مستقبل پہ چلے جاتے ہیں یا ہم اپنی محرومیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم ہونے والے اندیشوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو تھرٹ ہے یہ واقعی تھرٹ ہے بھی کہ نہیں تو یہ خود سے ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کانشیس افرٹ کریں اگر آپ اپنے جیسے ہم پر ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا اگر آپ حیبٹ مائنڈ کے صرف یہ غور کریں گے آپ کی حیبٹ بننی ہے رونے والی تو رونے شروع کر دیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے تو دوسرے بندے کو بتا چل دیتا ہے یہ پریشانی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پریشانی نہیں ہے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پریشانی ہے پریشانی نہیں ہے تو اس طرح تو خود کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہے آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ ڈیفکلٹ نہیں ہو جاتا خود سے آپ کی جو بات ہے نا یہ آگے آئے گی تو پہلا جو میں نے آپ سے ارس کیا وہ یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کاicopG ایک انیلیسس کریں کہ کیا جو تھریٹ ہے یہ ریال تھریٹ ہے بھی کہ نہیں کیونکہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے واقعی ریال تھریٹ ہو دیکھیں سٹریس جینور بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ بینکرپٹ ہو گئے تو آپ سٹریس ہو سکتا ہے نا آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صحیح خدا نہ خواستہ میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تھریٹ آپ کا ریال نہیں ہے تو بہت حد تک تو مسئلہ وہیں حل ہو جاتا دوسری اب جو بات ہے کہ اندر سے اگر واقعی ریال تھریٹ ہے تو اندر سے اپنی ابلیٹی کو کیسے ہم ڈیل کریں وہ جو آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دیکھیں دو چیز چیزیں ہیں ایک تو اپنے لائف سٹائل کو ہم چینج کریں ہمارا جو فیزیکل لائف سٹائل ہے نا یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ہم سٹریس کے سامنے گر جاتے ہیں یا سٹریس کو ہینڈل کرتے ہیں جو ہمارا فیزیکل لائف سٹائل ہے یعنی ہمارا کھانا پینا یعنی ہمارا غزا کی سیلیکشن یعنی ہماری نیند یعنی ہماری چہل قدمی یعنی ہمارا لیجر ٹائم جس میں ہم کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ لوگ جن سب کا لائف سٹائل جو ہے وہ بیلنس لائف سٹائل ہوتا ہے جب ان کے اوپر سٹریس پڑتا ہے تو وہ سٹریس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں آپ سٹریس والے لوگوں سے اکثر پوچھیں تو ان میں سے اکثر کی نید نہیں پوری ہوئی ہوتی ان میں اکثر کا اٹھنے سونے جاگنے کا ٹائم کا پیٹرن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ان کا کھانا کھانے کا پیٹرن ان کا اپنے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا لیجر ٹائم ایک بہت زبردست قسم کی انسان کی ضرورت ہے اب اسے بات آپ کام کر رہی ہیں نا میں بھی کام کر رہا ہوں لیکن ہمیں زندگی میں ایک وقت چاہیے سارا دن میں جس میں میں کچھ نہ کر رہا ہوں کچھ بھی نہ کر رہا ہوں we must learn how not to do anything اور اس کا best time ہوتا ہے بے غرض دوستوں کے ساتھ ملنا جیسے میں آپ سے ملنے آیا ہوں میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں نے طریب سے کیا بات کرنی ہے بس مجھے دیکھیں کہ جو بھی بات کریں گے وہ کریں گے تو یہ جو ہے اس کو layer time کہتے ہیں تو یہ ایک step ہے سٹریس کو ہینڈل کرنے کا اگر ہم یہ سب چیزیں کریں تو جتنے medical stresses ہیں بیماریوں سے متعلق stress ہیں وہ بھی بہت کم ہو جائیں گے اور physically ہمارے اندر کسی بھی problem کو face کر کے اس کو analyze کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ability بڑھ جائے گی میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ واقعی genuine کئی ایسے stress ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ life threatening ہو جو بہت زیادہ آپ کی authority کو threaten کرتے ہوں اور آپ کی emotions کو threaten کرتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا living style healthy proper ہے جس میں یہ ساری باتیں میں نے آپ سے ارز کی ہیں تو ان سب کے نتیجے میں stress کو cope کرنے کی آپ کی ability بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ایک بات دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے ہماری emotional training وہ لوگ جو stress میں گر جاتے ہیں اور break ہو جاتے ہیں یا ان کا stress anger کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو ان میں بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ emotionally literate نہیں ہوتے آپ نے ایک term سنی ہوگی IQ جیسے کہتے ہیں intelligence کو intelligent quotient کہ آپ کتنے ذہین ہیں آپ کو بہت سارے سوالات دیے جاتے ہیں آپ ان کو حل کرتی ہیں اسے بتایا آپ کی 100 ہے 120 ہے 140 ہے تو جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ intelligent ہے اس کے ساتھ ایک اور intelligence ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں EQ وہ ہے emotional intelligence وہ تمام لوگ جو stress کو برداشت نہیں کر سکتے ان کی emotional intelligence بہت لوگ ہوتی ہے اور emotional intelligence یہ مطلب ہے کہ ہمارے جو بھی خیالات ہو جیسے آپ یہ آپ بیٹھی ہیں تو آپ کا ایک سایہ ہے اس لائٹ کے سامنے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ میں نے انگلی اٹھائی ہے تو اس کا ایک سایہ ہے ہر physical چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے اس طرح جو ہمارے خیالات ہیں ان کا ایک سایہ ہوتا ہے خیالات physical تو نہیں ہوتے تو ان کا سایہ بھی physical تو نہیں ہوگا جس طرح ہر physical object کا ایک سایہ ہوتا ہے اور یہ سایہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف اس physical چیز کی reflection ہوتی ہے اگر آپ اس کو چھوٹا کر دیں گے سایہ چھوٹا ہو جائے گا اگر اس کو لمبا کر دیں گے سایہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ نے سایہ کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں تو سایہ خود بخود ختم ہو جائے گا ایسا ہے نا ایسے ہمارے خیالات کا ایک shadow ہوتا ہے اور اس shadow کا نام ہے emotions جو ہمارے emotions ہیں نا ہمارے جذبات ہمارے جذبات خود کچھ بھی نہیں ہوتے یہ ہمارے خیالات کا سایہ ہوتا ہے تو یہ emotional training کیسے ہوتی ہے میں عرض کرتا ہوں اگر ہمارے خیالات لمبے ہوں گے یعنی میں ساتھ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے یہ چیز لمبی تھی ہمارے خیالات اگر positive ہوں گے تو ہمارے emotions بھی positive ہوں گے اگر ہمارے خیالات negative ہوں گے تو ہمارے emotion بھی negative ہوں گے آپ کہیں تم غصہ مت کرو ایسا کرنے سے میں آپ کو کبھی بھی غصے سے دور نہیں کر سکتا آپ ان کے ساتھ پیار کرو آپ ان کے ساتھ شفقت کرو میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کسی شخص کے بارے ہاں البتہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں اپنے خیالات کو تبدیل کرو اگر آپ کا میرے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے یہ بات کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرے لئے بڑے بقابل احترام ہیں یہ ایسے بلکل میری والد کی عمر کے ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا صلوک کیا میری ہر ہفتہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے دل میں میرے بارے میں ایک ایک کیر کے ایک شفقت کے اور ایک اچھے خیالات خود بہ خودی بلکل صحیح بات اگر میرے بارے میں آپ کے بارے میں یہ فضول آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے یہ اس طرح سے آدمی تو میرے بارے میں آپ کے جذبات خود بہ خود ہی نیگٹیو ہونا شروع ہو جائیں اور میں آپ سے توقع نہیں رکھ سکوں گا کہ آپ مجھ سے نفرت نہ کریں تو اسی طریقے سے ایم شور کہ میں اس کو سمجھا سکا ہوں اس بات سے تو بنیادی طور پر وہ تمام لوگ جن لوگوں کا ایکیو لوگ ہے یعنی ایکیو لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتے ایموشنلی ویک ہے ویسے میں یہاں ایکیو پر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے لیکن میں تھوڑی سی ایک ڈیفنیشن اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیو یا ایموشنل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کی سمجھ ہو اور دوسرے کے خیالات اور جذبات کی سمجھ ہو اور ان کے آپس کے ریلیشنشپ کو اور اس کے نتائج کو وہ سمجھ سکتا ہو تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس آدمی ہے اگر میں اپنے خیالات کو نہیں سمجھ پا رہا اور اس کے نتیجے میں جو مجھے جذبات ان کو نہیں سمجھ پا رہا اور جو آپ کے خیالات اور آپ کے نتائج ان کو نہیں سمجھ پا رہا تو آپ کے اور میرے درمیان ایک ایموشنل کلیش ڈیویلپ ہو جائے اور ایسا شخص جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو لہٰذا جو شخص وقفہ لینا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا ایدھر سے ہم کانٹینیو کریں گے ابھی وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا یہاں سے واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ویلکم بیک پروگرام میں بات ہو رہی ہے سٹریس پر مزید ڈاکٹر صاحب آپ ایموشنل انٹیلیجنس پر بات کر رہے تھے لیکن ہمیں بریک پر جانا تھا یہی سے پلیز آپ کانٹینیو کیجئے گا جی شکریہ تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں تھوڑا سا بات کو دھرا دوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم آباد کے کس منزل پر ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ زندگی جب ہمیں مختلف مسائل ہمارے اوپر بھیجتی ہے تو اگر ہم ان کو مسائل کی بجائے چیلنج سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارا پورا سوچنے کا اندازی زاگیا نگاہی تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں یہ لگے گا کہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ چیزیں آئیں ہیں دوسری بات میں نے آپ سے یہ ارز کی تھی کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پرسیوڈ ہوتی ہیں ہمیں اندیشے ہوتے ہیں وہ جانون نہیں ہوتی تو اگر ہم صرف دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنی چیزیں جانون ہیں کتنے ہمارے اندیشیں ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں بلکل جانون ہوں آخر دنیا کے اندر مسائل تو ہوتے ہیں تو اس میں میں نے یہ آپ سے ارز کیا تھا کہ اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلڈی لائف سٹائل ہو جس میں ہماری نیند ہمارا کھانا پینا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری ڈیلی ایکسرسائز کا پیٹرن ہو تو ایسے تمام لوگ جو ہیں اور ان کو لائیر ٹائم لائیر ٹائم بہت ضروری ہے آج کل کی اس مادی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت انسان سے کسی نے چین لی ہے نا وہ اس کا لائیر ٹائم مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں میرے والد صاحب مسلکاری ملازم تھے تو شام کو ان کے دوست آ جائے کرتے تھے بیٹھ کے سارے باتیں کیا کرتے تھے کیا باتیں کرتے تھے ہمیں کہکوں کی آواز آیا کرتی تھی اور ہماری والدہ چاہے ہوئے کھانا بنا کے بھیجتی تھی اور پھر اگلے دن وہ کسی اور دوست کیاں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کہہ کے ہنس لگا کے کہہ کے لگا کے آتا ہے اپنے لئے ٹائم نکالتے تھے اس طرح دنیا میں لوگ کرتے تھے تو وہ لائیر ٹائم جو ہے تو یہ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر سٹریس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ کم ہوتا ہے ان کے اندر جو ایبیلیٹی سٹریس کو ہینڈل کرنے کی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جس پر ہم بات ختم ہوئی تھی کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے جتنے لوگ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان کے آپس میں جو ریلیشن اور انٹرپلے ہے اور آپس میں جو ربط ہے اس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ سٹریس کو اتنا زیادہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ آخر ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کی کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کو تبدیل کیا جائے اور یہ خیالات کو مشک کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ کے پاس خیالات کوئی بھی خیال کسی چیز کے بارے میں آتا ہے تو اگر آپ شعوری طور پر الیٹ ہیں تو آپ اپنے خیال کو تبدیل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست سینگ ہے اور میں نے اس کے اوپر ایک پوری ووکشاپ بھی بہت جگہ پر کروائی ہے وہ ہے کہ جب بھی ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے محسوس کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کوئی فیل فرسٹ اور تنک لیٹر ایسے ہوا نا کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اس نے آ کے یہاں سے شروع کرنا شروع کر دیا تو ہم پہلے محسوس کریں گے کہ یہ کون بطمیز شخص ہے پھر ہم سوچیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کی اگر ہم صرف اس کو ریورس کر دیں سوچیں پہلے محسوس بات بے کریں اوکی اگر خوشبو آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا بدبو آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کوئی بطمیزی کرے گا تو پتا چلے گا سٹریس ہوا تو پتا چلے گا ہوگا لیکن ہم صرف ٹرین کر کے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے سے اور خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک سکل سیکھنی ہے وہ سکل یہ ہے کہ زندگی جب بھی ہمارے اوپر وارد ہو کسی مشکل چیز کے ساتھ تو ہمیں سوچنا پہلے ہے محسوس بات میں کرتے ہیں کرتے ہم یہ دونوں کام پہلے بھی ہیں لیکن پہلے محسوس کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور جب تک ہم محسوس کر چکے ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہمارا اپنا سارا نیگٹیو کنورٹ ہو چکا ہے لیکن اگر ہم پہلے سوچیں بعد میں محسوس کریں تو ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں ان سے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن پھر بھی سٹریس بہت بڑا ہے تو پھر ہمیں جو اور چیز چاہیے وہ ہمیں مشاورت چاہیے مشورہ چاہیے مشورہ جو ہے وہ بھی سٹریس کو ہینڈل کرنے میں بہت مدد دیتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بات کرتے ہیں کچھ اس کو فون کیا تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے مخلص دوست سے بات کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوگا لوگوں نے کہا یار میں نے تم سے بات کینا تو میرے دل ہلکا ہویا لیکن جس سے آپ نے بات کرنی ہے اس کی سیلیکشن بالکل ٹھیک کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی پر تیل ڈالنے والا ہو وہ وہ بندہ ہو جو واقعی آپ کے لیے ایک کونے کا کام کر رہا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھ لوں فوراں سے بہت سے ایکٹرز ایکٹرسز جو سٹریس کا شکار ہیں انہوں نے فیس بک پہ اپنی پوسٹ ڈالی پکچر لگائی لکھا کہ میں سٹریس کا شکار رہی ہوں تو ان کی جانے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں سٹریس کو بتا دیں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ سٹریس کا شکار ہیں تو کیا یہ صحیح آپشن ہے بس میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو دماغ کے اندر اب تھوڑی سی طرح گہری بات ہو جائے گی اور ٹیکنیکل بات ہو جائے گی ہماری دماغ کے اندر بھی جس طریقے سے ایک گاڑی کی ونڈ سکرین ہوتی ہے تو کبھی سردیوں میں اس میں فاغ آ جاتی ہے آ جاتی ہے سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں نیچے سے وہ کھولتے ہیں فین اور وہ نیچے سے ہی ہو جاتا ہے اور وہ فاغ ساری ہو جاتا ہے جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ سارا فاغی ہو جاتا ہے اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جائے وہ بنکل موقوف ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ سٹریس میں آپ کسی کو کوئی بھی دلیل دیں وہ دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے خود ہی کہا تھا لوگوں نے کہا اس میں کیا بات ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں بات تو آپ نے دیکھا ہوا کہ سٹریس میں جو آرگومنٹ کرنے کی ایبیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے سکرین فاغی ہو جائے تو نظر آنے کی ایبیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہمارا وہ دماغ جس دماغ جو دماغ فاغی ہو گیا ہے ہمارا فرنٹل لوگ وہیں ہمارا ایک ایریا موجود ہے دماغ کا جو نیورالوجی والے لوگ جانتے ہیں اس کو میڈیکل ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا سپیکنگ کا ایریا ہے اوکے ٹھیک ہے اور وہ ایریا جب سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور یہ ایک تمام نیورالز کی ایک ایبیلٹی ہوتی ہے کہ جب اس میں الیکٹر کرنٹ ہوتا ہے تو وہ الیکٹر کرنٹ ساتھ بھی پھیل جاتا ہے جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ونٹنگ بھی کہتے ہیں ونٹ آؤٹ جیسے ہم یہاں سے ونٹلیٹر کھول دیتے ہیں یعنی روشندان کھول دیتے ہیں تو جو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے ہیٹ گئی اور وہ ساری فاغ جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص غصے کی حالت میں ہو اسٹریس کی حالت میں ہو وہ بولنا شروع کرتا ہے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک دم کہتا ہے یار میں تو اہم ہی غصے ہو گیا کیونکہ وہ پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر وہ جو اس کی بولنے کی وجہ سے جو ونٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سٹریس تو یہ آپ کے کسی دوست نے جو بتایا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے کہ وہ لوگ جو سٹریس میں ہوتے ہیں وہ اگر اس کو ونٹ آؤٹ کر دیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے سامنے ونٹ آؤٹ کریں وہ قابل اعتبار آدمی ہے اور یہ ہی وہ کانسپ بنتا ہے منٹورز والا منٹور ایسے ہمیں بندے تلاش کرنے چاہیئے جو آپ کے بہت گہرے دوستوں جو آپ کے اساتذہ میں سے ہوں جو آپ کے عطالیق ہوں جو آپ کے بارے میں ججمنٹ چلنا ہوں تو یہ وہ ساری باتیں ہیں چونکہ ہم وقت وقت کم ہیں ہم بات کو مکمل کر لیں کہ جن پر عمل کرنے سے سٹریس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور جو سکلز ہیں جو سٹریس کو ہینڈل کرنے کیلئے بہت اہم ہیں ان میں سے ایک سکل جو ہے وہ ہے سبر کرنے کی سکل پیشنس اگر آدمی یہ سوچ لے کہ جو بھی مجھے مسئلہ ہوا ہے میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دوں تھوڑا سا ٹائم دے دوں اور اس کے ریاکشن کے طور پر ہیسٹلی نہ کچھ کرے جلدی سے کچھ نہ کرے فوری طور پر اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہ کرے جیسے کچھ سٹریس تو فوراں چاہیے آگ لگ گئی تو آپ کہیں یہ آپ نے کہا تھا فوری کچھ نہیں کرنا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تو ریکوائرمنٹ ہے اس کی فوری کرنے کی وہ تو آپ کریں گے ادر وائز بہت سارے سٹریس کے اندر ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے نتائج کو خراب کر دیتے ہیں تو پیشنس ایک بہت بڑی سکل ہے سبر کرنا دیرج آہستہ سے رک جانا انتظار کرنا ایک بڑا خوبصورت شیر ہے اقبال اس کا اقبال کا اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نالا ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی نالا ہے بلبلے شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی واہ 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 تو آپ کو چیزوں کو تو جو سبر ہے نا بعض وقت سبر بہت بڑے سٹریس کا حال ہوتا ہے آپ خود دیکھئے درد جتنا بھی گہراو کچھ عرصے بعد وہ آہستہ آہستہ مندمل ہو جاتا ہے تو پیشنس کی سکل ہمیں سیکھنی چاہیے اس کے علاوہ سٹریس کی حالت کے اندر جو ریلیجس ایکٹیوٹیز ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے ویلیو ہے ویلیو ہے کیونکہ جو آپ کو ریلیجس ایکٹیوٹیز ہیں مطلب میرے سننے والے ہمارے اقصد مسلمان ہوں گے پاکستان کے اندر اور جو ہمارے اور مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے بہن اور بھائی سارے سن رہے ہیں تو جو بھی آپ کا فیتھ سسٹم ہے جب آپ اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اس فیتھ سسٹم کے اوپر اپنے آپ کو ریلیجس ایکٹیوٹیز کے اندر کرتے ہیں تو آپ یہ ایک بڑی ویڈیٹیشن ہوتی ہے آپ کو اور آپ اپنے ان دکھوں کو کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے جو آپ کو سبھال سکے گا میں اس کو ایک سپرچول اور ریلیجس کانٹیکٹ سے ہٹ کے بھی بیان کروں گا اس کا ایک سپرچول اور ریلیجس کانٹیسٹ بھی ہے لیکن ہم اس کو ایک سیکالوجی کے کانٹیکٹ میں بھی دیکھیں تو آدمی کو اچانک یہ لگتا ہے کہ میرا کوئی سہارا ہے کوئی اور ہے جو میرے وزن کو سبھالنے والے ہیں اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں میرے سٹریس کے کرنے سے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں میڈیٹیشن ہے یکسوئی ہے ریلیجس ایکٹیوٹیز ہیں اور پوری خشوہ خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر کرنے سے بھی سٹریس بہت زیادہ طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور آخری بات اگر یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تو اس میں آپ کو فیزیکل سمٹمز شروع ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں تک دیکھیں یہ میں نے آپ کو یاد ہے تین کیٹیگریز بتائی تھی یہ یو سٹریس تھا یہ سٹریس تھا یہ ہائپر سٹریس ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لوگوں نے سمجھا بھی دیا ہے پتہ بھی لگ گیا کہ کچھ نہیں ہوا پھر بھی نین نہیں آ رہی پھر بھی تیز دل دھڑکنا شکا ہے تو وہ اصل میں بیماری ہے اب یہ ایک سائکیٹرک ایلمنٹ ہے اگر ہم میں یہ ہے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا ہے تو یہ کوئی شرم کی بات ہے اگر میرا پینڈیکس پھٹ گیا ہے تو کیا یہ کوئی شرم کی بات ہے لیکن اگر میرے دماغ کے اندر یہ سائکلوجیکل ڈیزیز ہو گئی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر میرے ہاتھ پہ پھوڑا نکلائے تو میں بغیر کسی کہوں گا یار میں پھوڑا اس کا علاج کرو لیکن اگر میرے پیتھولوجیکل سٹریس مجھے ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس کے لئے سائکیٹریس موجود ہیں، کلینیکل سائکولوجس موجود ہیں اور آپ ان کے پاس جا کر ان سے مشورہ کریں اگر آپ کا سٹریس اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کی نورمل زندگی اس کے حساب سے نہیں گزر رہی اور آپ کو نید نہیں آ رہی آپ کو پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے آپ کا وزن گرنا شروع ہو گیا ہے تو پلیز موٹیویشنل سپیچز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف صرف باقی جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن آپ کو اب کسی ٹیکنیکل آدمی سے مدد لینے پڑے گا ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سٹریس کا شکار ہے جس سٹریس کے اب آپ ذکر کر رہے ہیں ہائپر سٹریس کا اور وزن بھی گرتا ہے نیم بھی نہیں آتی ہے تو لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ یہ میڈیکل ٹرم ہے یا اس کو میڈیکلی بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے اس پہ کوئی سایا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جائے جائے دوائی لی جائے ٹریٹمنٹ کروایا جائے میرے یہ خیال ہے نا کہ ہم نے اس پورے الگوریتم کو ڈسکس کیا ہے جہاں تک یہ یوں سٹریس ہے تو اس کو آدمی تو بڑے آرام سے انجوائے کر سکتا ہے جہاں وہ سٹریس ہے تو یہ ساری کوپنگ ابیلٹیز ہیں ان کے ساتھ آدمی کر سکتا ہے اور جب یہ اس کو کراس کر جائے تو پھر یہ ایک بیسیکلی ایک میڈیکل پرابلم بن گیا اور کئی دفعہ تو اس میں فارمکولوجی یعنی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں کیمیائی مادے ہیں جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ان کو کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اب شوگر کے اندر انسلین کم ہو جاتی ہے تو آپ کو باہر سے انسلین اب اپنی ویل پاور کے صرف باہر پر تو نہیں کر سکتے اندر انسلین پیدا ہی نہیں ہوگی اس طریقے سے جب سٹریس اس لیبل پر آ جائے جس کے اندر وہ آپ کو فیزیکل نقصان پہنچانا شروع کر دے اور آپ کی جو ٹوٹل سیکالوجی ہے وہ سیکیٹری میں کنورٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے وہ دوائی بھی دے سکتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ تھرپیز بھی دے سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ سارا سٹریس کا ایک پیٹرن ہے جو ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی انف ہے جو آپ نے بتا دیا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید ہمیں سیکھنے کا کوئی اور چیز ہے نہیں سٹریس کے بارے میں جو ہم آپ سے سیکھیں اور یقیناً میں بھی ہمارے ویورز بھی اس پر عمل کر کے سٹریس سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پروگرام ہم انڈ نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں کچھ سنا نہیں دیتے ہیں آپ کوئی غزل سنائیں گے نظم سنائیں گے آج آپ نے کیا سوچا ہے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا بس آپ نے کہا تو بھی جو سپونٹینیس میرے ذہن میں آئے گی تو میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں ٹھیک ہے کہ زندگی اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا توجہ سے سنیے گا زندگی مائلِ گفتار ہے خاموش رہو زندگی مائلِ گفتار ہے خاموش رہو کوئی آمادہِ اظہار ہے خاموش رہو جبر کو سبر سے سہنے کا اہد بیٹ گیا جبر کو سبر سے سہنے کا اہد بیٹ گیا اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو اور سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے ورنہ ہر شخص گناہگار ہے خاموش رہو سب کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے ورنہ ہر شخص گناہگار ہے خاموش رہو وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے وائزو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے خاموش رہو لوگ معصوم ہیں سادہ ہیں بہک جائیں گے لوگ معصوم ہیں سادہ ہیں بہک جائیں گے کیوں تمہیں ظلم پہ اسرار ہے خاموش رہو اور آخری شعر ہے کہ کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعوی کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعوی زندگی ریت کی دیوار ہے خاموش رہو اگلے پروگرام میں بھی ملاقات ہوتی رہے گے انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آج ہم نے بات کی سٹریس پہ بڑا آدمی بننے کے لیے ہمیں خواب دیکھنا ہے اور پھر اس کا پیپر وقت کرنا ہے اور پھر اس سفر پر جل پڑنا ہے لیکن اس سفر میں کہیں آپ گھبر آ جاتے ہیں سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سٹریس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ اگر وہ فرس ٹیج ہے تو اس کو خود دیکھئے سیکنڈ سٹیج ہے تو خود دیکھئے تھرس ٹیج ہے تو گھبرانا نہیں ہے شرمیندہ نہیں ہونا ڈاکٹر کے پاس جائیے you need help اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا